تو آبد باکسر جو میڈیا پہ آکے آپ نے آپ کو بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں ان کے انکونٹر میں اگر آپ لوگ نہیں بولیں گے تو یہ آپ کا جرم نہیں ہے نہیں اس نے جتنے انکونٹر کی ہیں فالس انکونٹر کی ہیں آبد باکسر نے جیل سے برکہ پنا کے کریم دیشتگارت کو خود بگایا تو پھر اس کو مارا آبد باکسر پولیس افیسر ہوتے ہوئے جو انکونٹر کیے وہ سارے جھوٹے ہیں اگر وہ جھوٹے ہیں تو آبد باکسر یہ اتنی جورت کا مالک ہی نہیں ہے کہ جنون پولیس انکونٹر کرسکے ہیں آبد باکسر بزدیل آدمی دیکھیں جی دلیر ہونے کے لیے غیرت مند ہونا ضروری ہوتا ہے آبد باکسر ایک بار خود بھی جیل میں گیا ہاں جی کیوں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مثلا یہ زلفکار آروان کا قتل انہوں نے کروایا اور اس کے معمونے آپ یہ چیلنج کرتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں جب آبد پاکستان سے بھاگا وہ تھا اشتیاری تھا دبائی میں ملے آمنا میں گیا اس نے یہ پریشان تھا اس نے مجھے بلایا کہ میں گیا تو مجھے کچھ ادر ادر سے خبریں بھی ملتی رہتی تھی کہ آبد صاحب نہ کچھ غلط کاموں میں انوال رہے ہیں تو میں نے گیا میں نے سے پوچھا میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ یہ مجرہ باریں آپ چلا رہے ہو دو یہ آپ کی ہیں کہتا جی میرسا میرا تو اسے کچن چلتا ہے آبد باکسر دبائی میں ڈانس باہر چلا تھا یعنی کہ مجرہ اور شراب کی محفلیں ہوتی اور یہ اپنے آپ کو کینگ اف لاہور کلیم کرتا ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آبد باکسر یہ کروبار کرتا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر میں آپ سے پوچھوں کہ آبد باکسر کا سورس آف انکم کیا ہے تو کیا کہیں گے کہ لاہور سے جتنی لڑکیں ڈانس کے لئے دبائی جاتی ہیں ان کی ارننگ میں سے یہ تقریب 35% ان کی ارننگ میں سے لیتے ہیں آبد باکسر پاکستان کی بائزت لڑکیوں کو دبائی سمگل کرتا ہے جو گروپ جاتے ہیں ڈانس کرنے کے لئے لڑکیاں جاتی ہیں دبائی میں انہیں بلیک میل کرتے ہیں اور ان کی ارننگ کا 35% ایزا ٹیکس لیتے ہیں ہم سے آپ نے اس کا سورس آف انکم تو بتا دیا آبد باکسر کا لیکن وہ گولڈ میڈل لسٹ ہے باکسنگ کے اندر اس نے نیلام گھر سے کار بھی جیتے ہوئی ہے وہ بھی پیسے دے کے جیتے ہوئی ہے رشوہ دے کے جیتے ہوئی ہے آپ خود اتنے امیر کیسے ہوگے میں سا جی محنت کی ہے ہاک کلالکہ ہے ہمارے میرے باتے کیا محنت کیا آپ نے میں پروپٹی کا کام کر رہا ہوں آپ نے کسی دور میں آبد باکسر اور اس کی فیملی کی اوپر اس کے گھر کی اوپر فائرنگ کروائی یہ نہیں سب چھوٹا یہ اس نے خود کروایا تھا اگر یہ چھوٹ تھا تو آبد باکسر نے آپ کے اوپر اس واقعے کی فائر کیوں کروائی فائر ساری فالز ہوگی اس میں سارے لوگ نکل گئے فائر سے کہتے ہیں آبد باکسر کہتا ہے کہ اس فائر کی وجہ سے عبداللہ میر اور ریسان اللہ بھو بھی دانو پاکستان نہیں آسکتے میں ان کو پکڑ لوں اس نے پہلے بھی ایک دفعہ معافی مانگی تھی کہ جب ہم پہلے ہماری ناراضگی ہوئی تو یارہ سال بعد اس نے مجھ سے معافی مانگی اور ایک دفعہ پھر مانگ رہے آبد باکسر نے جب آپ سے معافی مانگی تو آپ نے معاف بھی کر دیا اللہ کے لیے معاف کیا اتنے بڑے کرمنل کو معاف کر دیا معاف کیا آخری بار کب باپ کیا اس کے کوئی آٹھ دس گواہ ہیں اس چیز کے نا وہ ایک لفظ ایک جملہ ایک غلطی کون سی تھی آبد باکسر کی جس کی وجہ سے آپ سے اس نے معافی مانگی سجی سب سے پہلے کہ آبد نے اور اس کے مامے نے ایک کافی مانگی آبد باکسر سے آخری بار کب ملاقات ہوئی فون پہ کب بات ہوئی فون پہ وہ عبداللہ میر کون ہے جن کو کہتے ہیں کہ یہ دہود ابراہی میں لاہور کے آبد باکسر جب پولیس میں تھے تو آپ کے روابت تھے جی جی دوست تھا کبھی کسی کا انکونٹر کروایا ہو آبد باکسر کو پیسے دے کیا یہ پھر سچ ہے کہ آپ اور آبد باکسر اچھے دوست رہے اچھے دنوں میں ہمارے بڑے اچھے ریلیشن رہے ہیں دوست رہے ہیں آبد باکسر سے تیس سال آپ کی دوستی رہی تیس سالوں کے بعد آپ کو سمجھ آئی یہ گنڈا بدماش ہے نہیں کافی پہلے سمجھ آگی تھی آبد باکسر آپ کے دوست تھے یا ہیں نہیں تھے نہیں ہیں آپ کیوں نہیں ہیں اس کی کافی ساری ریزنز ہیں آبد باکسر جیسے بندے سے جو آپ کا کلاس فیلو نے جس کا بلیک ایگلز کے ساتھ تلق نہیں آپ کی ان سے دوستی کیسے ہوئی باکسنگ کی وجہ سے آپ باکسنگ کرتے تھے جی جی میں بھی باکسنگ کرتا رہا احسان اللہ بوبی بھی باکسنگ خان صاحب بھی پاکستان گورنڈ میڈلیسٹ ہے لائٹ میڈل ویٹ میں آبد باکسر بطور باکسر کیسے تھی لیکن آبد باکسر کہتے ہیں کہ مجھے کر ادارے اجازت دیں تو میں میر عبداللہ میر کو لندن سے پاکستان لاسکتا ہوں یا پلیز لائیں کوشش کریں یہ آبد باکسر وہی ہے جو چکوال سے لاہور منتقل ہوا ہے جی بالکل یہ لاہور سے چکوال یا انہوں نے چکوال سے لاہور ہجرت کی تو اس وقت ان کے پاس کیا تھا تین سال پہلے سننے میں آیا کہ آبد باکسر کے والد بھی رشوت لیا کرتے تھے مگر آپ یہ دیکھیں ایک بندہ کلیرک آتا ہے اور وہ اتنی یعنی کہ ایک آبد مارکیٹ کیسے بنا لیتا ہے اور اپنی یعنی پروپٹیز کیسے بنا لیتا ہے آبد باکسر کے والد کا نام غلام سین اور پاکستان کی عدالتوں پہ آپ کو اعتبار ہے پولیس پہ ہم بات سوشل میڈیا کے ایسے پیجز دیکھتے ہیں فیس بک کے سپیشلی جہاں پہ آبد باکسر کو بطورے انڈر ورلڈ کا کوئی بندہ دکھایا جاتا ہے یہ کون منیج کرتا ہے فیس بک پیج یہ اس کا کزن کرتا ہے دبائی سے آبد باکسر کا کزن اس کزن کا نام بتا ہے میرے خیال اس کا نام فواد حسن فواد پرائم میسٹر سابق نواز شریف کے پرسنل سیکٹری رہے ان کی اور آبد باکسر کی کیا دشمنی ہے آپ اس میں آب نو آئیڈیا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایسا جھوٹا ہے اگر اس کے سامنے میں سچ بھی بولوں میرا سچ اس کے سامنے جھوٹ لگے گا وہ اتنا ایکسپورٹ جھوٹا ہے تو یعنی کہ آبد باکسر پر میڈیا کو بھی پیسے دے کے منیج کرتا ہے ہاں جی ابھی سارا پینیج یہ جتنے بھی یعنی کہ چھوٹے موٹے چینلز ہیں سارا کچھیں سب کو اکاموڈیٹ کرتا ہے آپ اگر صحافی ہوتے آبد باکسر کا انٹرویو کر رہے ہوتے تو آپ کیا سوال پوچھتے ان سے میں صحیح کہتا کہ بس کرو خدا کا واسطہ ہے بہت ڈراما ہوگیا ہے بہت ڈراما ہوگیا ہے خدا سے ڈر ہو آبد باکسر چھوٹا ہے آپ سے جی جی چھوٹا بلیک ایگلز ایک ایسا نام کہ آج کے دور میں تیس سالوں کے بعد بھی لوگ نام سنتے ہیں تو ان لوگوں سے خوف محسوس کرتے ہیں اس ارگنیزیشن کا نام سن کے ایسا کیوں یہ کوئی خوف تو محسوس نہیں کرنا چاہی جو عبداللہ میر میرے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے بلیک ایگلز کی بنیاد رکھی میں نے رکھی اور اس میں بہت سارے ہمارے جا فاؤنڈنگ میمبرز ہیں ان میں حامد میر صاحب ہیں کس سن میں بنیاد رکھی بلیک ایگلز ایٹیز میں جی اس جماعت کا نام بلیک ایگلز کیوں بلیک ایگلز یہ ایک یعنی جس ٹائم پہ حامد میر صاحب کس حیثیت سے بلیک ایگلز کے ساتھ ہامد میر صاحب سارا جو اس کا پریس کا اور ہر چیز کا وہی کنٹرول کرتے تھے اس وقت آپ کی اور حامد میر صاحب کی عمر کیا تھی اس وقت ہم میں خیالے نائنٹین ٹونی ہوگی اگر آپ بلیک ایگلز کے سرپرس تھے اس کے پریزیڈنٹ رہے اس کی بنیاد آپ نے رکھی اس کا نام آپ نے رکھا پاکستان کو کیوں چھوڑ کے امریکہ گیا آپ کالیش ٹائم پہ مجھے دو دفعہ یعنی کہ جو دوسرے مخالف سٹوڈنٹ گروپ سے انہوں نے مارنے کی کوشش کی تین اٹیمٹس کی وہ محالف گروپ جو تھا بلیک ایگلز کا وہ کون تھے لوگ وہ جمعیت طلبہ اسلام سے مین اماری تھی جمعیت طلبہ اسلام جمعیت طلبہ اسلام جمعیت طلبہ اسلام نوجوان دہشتگردی کرتے تھے آپ دہشتگردی کہہ سکتے ہیں یا کیونکہ اس وقت آپ کے باقول جمعیت طلبہ نے اس طور میں تقریباً بھارہ لوگوں کے مارڈر کی یعنی کہ آپ کی سن میں امریکہ گئے تھے اس کے بعد برطانیہ کب آئے میں آیا جی نائنٹی فو میں سننے میں آئے کہ آپ چودہ سالوں سے اس لئے پاکسانی گئے کہ آبد باکسر آپ کو پکڑنا لے آبد باکسر آبد باکسر کیا مجھے پکڑنا ہے آبد نے خود پکڑا جانا ہے جو عبداللہ امیر میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے لوگوں سے پیسے لینے کی خاطر تقریباً بارہ مرڈر کیا آپ نے جی یہ مجھ پر الزام ہے بارہ مرڈر جنہ والا سے اسلامباد سے لہور سے لوگوں کو مارا آپ آوازیں اٹھاتے ہیں شروع سے مارا یہ رائے میں نے اٹھائی آواز غلط چیز کے خلاف ظلم کے خلاف اور ہمیشہ کرتے رہیں گے آبد باکسر کہتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص کو پچاس لاکھ روپے کی وجہ سے مارا نہیں یہ جھوٹ ہے سب سچ کیا ہے جھوٹ ہے سب یہی سچ ہے ارشد گجر کا بلیک ایگلز کے ساتھ کوئی تعلق ارشد گجر نیور ہرڈ کسی ملنگی کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ملنگی کا میں نام ہی نہیں سنا آبد باکسر کہتے ہیں کہ عبداللہ میر اور احسان اللہ بھو بھی امریکہ اور برطانیہ سے بیٹھ کے لوگوں کی سپاری دیتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے دو لوگوں کے گہرہ آپ کی اوپر الزام ہے جواد فردوسی کو آپ نے پیسوں کے لئے مارا پیسوں کے لئے جواد فردوسی تو بچارہ کیبل آپریٹر تھا اس کے پاس کہاں سے پیسے آئے جواد فردوسی کو کس نے مروائے آپ نے مروائے اور وہ کہتے ہیں جواد فردوسی کو آپ نے مروائے وہ ہر چیز کے لئے مجھے بلیم کرتے ہیں گجرانوالا کے ایک وکیل کو آپ نے پیسوں کے لئے مار دیا گجرانوالا کے وکیل کو مار دیا پہلی دفعہ سنے ہیں میں نے کسی وکیل صاحب کو بھی مارا ہے میں نے عابد باکسر یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ میر اگر مجھ سے معافی مانگ لیں تو پھر میں انہیں پاکستان آنے دوں گا اور کچھ نہیں کہوں گا اگر عابد باکسر معافی مانگ لیں تو شاید میں اس کی طرف سے تھوڑا سا اپنا دل صاف کر لیں احسان اللہ بوبی جو امریکہ میں ہیں آپ کے دوست ہیں؟ جی 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 دوست ہیں بھائی ہیں عابد باکسر جو کچھ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے آپ کے بارے میں کہتے ہیں برطانیہ میں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں تو آپ اس کے اوپر اس سے قبل بولے نہیں ضرورت کیا ہے بولنے کی ہے گندے لوگ ہیں بلکل اگزیکٹلی عابد باکسر کو اللہ پوچھے گا یا پاکستان کا قانون کسی دور میں پوچھے گا پہلے تو پاکستان کے قانون کو پوچھنا چاہیے اللہ کی سزا تو پھر بہت ہے آپ لاہور کی پولیس کو انویسٹیگیشن کرے عابد باکسر کو پکنا چاہے تو آپ مدد کریں گے پولیس کو پتا ہے سر اس کا مگر اس کو ہاتھ نہیں ڈالتے کیوں؟ کیونکہ یہ میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ اس کا لنک ہے عابد باکسر عبداللہ امیر احسان اللہ بوبی تینوں کو ایک ٹاک شو میں گھٹے بتایا جائے تو بات کریں گے؟ ہاں جی ضرور کریں گے ہر ایک سوال کا جواب دیں گے؟ سب سوالوں کا جواب آپ کلین چٹ ہیں؟ کلین چٹ ہیں کسی پر ظلم نہیں ڈایا؟ کوئی نہیں عابد باکسر کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ میں پیغام میں لاہور پولیس کو دینا چاہوں گا کہ ایسے کرمینلز کو سپورٹ نہ کریں میں عابد باکسر اگر یہ انٹریو دیکھ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہمارے اس گورک دندہ کا حصہ بنے کبھی ہم ان سے سوالات کریں اور اس گورک دندہ کو سلجانے کی کوشش کریں کون صحیح اور کون غلط ہے؟ عبداللہ امیر صاحب آپ کے ٹائم کا پہنچ شکریہ تینکو سر تینکو